ہائی ایوریون میں پارس آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل بلائنڈ ٹیکنالوجی ورڈ میں اور دوستو آج ہے سنڈے آپ سبی کے سنڈے کو سپیشل سنڈے بنانے کے لیے میں لے کر آ گیا ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ شاندار یوسفل ویڈیو لے کر سو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو ایک بہت زیادہ شاندار اپلیکیشن کے بارے میں بتایا ہے اس اپلیکیشن کے اندر آپ لوگوں کو بہت سارے فیچرز مل جاتے ہیں آپ لوگ فوٹو ریڈ کر سکتے ہو آپ لوگ پی ڈی اف ریڈ کر سکتے ہو آپ لوگ کلر پہچان سکتے ہو آپ لوگ فیس پہچان سکتے ہو کسی کا آپ لوگ کسی فوٹو میں اگر کچھ ہے تو اسے بھی جان سکتے ہو اس کے علاوہ بھی بہت سارے یوسفل فیچر ہم لوگوں کے لیے اس اپلیکیشن میں مل جاتے ہیں ایک ہی اپلیکیشن کے اندر بہت سارے فیچر ہیں تو کون سا ہے اپلیکیشن کیسے کام کرتا ہے اور کہاں سے آپ لوگ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو سب کچھ جانے کے لیے ویڈیو میں اینڈ تک بن رہنا گئیز 50% لوگ ایسے ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو ان لوگوں سے ریکویشٹ رہے گی چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیویکیشن بیل آئیکن کو all پر سیٹھ جرور کریں اور گئیز ویڈیو کو لائک کریں لائک کرنے سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے ساتھ ہی اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنے شیئر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے شیئر میں بھی کرتا ہوں آپ لوگ بھی کیجئے گئیز اگر آپ لوگوں نے ابھی تک بھی بلائن ٹیکنولوجی ورلڈ وارٹس ایپ گروپ کو جوئن نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرائبشن بوکس سے اور چینل کے ایباؤٹ پیج سے آپ لوگ ورٹس ایپ گروپ کو جوئن کر سکتے ہو میں جدہ ٹائم نہ لیتے ہوئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں تو دوستو میں آ گیا ہوں اپنے فون کی سکرین کے اوپر اور چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سلیون پلس اس اپلیکیشن کے بارے میں بتانے والا ہوں اس اپلیکیشن کو آپ لوگ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ٹیلیگرام چینل کی لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ڈسکرائبشن بوکس میں اور چینل کے ایباؤٹ پیج میں مل جائے گی وہاں سے آپ لوگ ٹیلیگرام چینل کو جوئن کر سکتے ہو اور اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو سیلیون پلس اپلیکیشن گائز ہم لوگوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے ڈیویلپ کی گئی ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی زیادہ یوسفل اپلیکیشن ہے انٹرسٹنگ اپلیکیشن ہے ہم لوگوں کو نہ اپنے فون میں اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنا چاہیے بہت ہی زیادہ یوسفل اپلیکیشن ہے ہم سبھی بلائنڈ لوگوں کے لیے گائز جو لوگ سیلیون پلس اپلیکیشن کو کیسے یوز کرنا ہے جانتے ہیں وہ لوگ ویڈیو کو سکیپ کر دیں لیکن سبی کے ساتھ ویڈیو کو شیئر جرور کریں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ لوگ ویڈیو میں انڈ تک بنے رہے ساتھ ہی اپنے سبی دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر جرور کریں گائز 50% لوگ ایسے ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو ان سب ہی سے ریکویشٹ رہے گی چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیوکیشن بیل آئیکن کو اول پہ سیٹ جرور کریں تاکہ آگے آنے والے سب ہی ویڈیوز کے نوٹیوکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں میں کرتا ہوں اپنے فون میں ٹوک بیک کو اون اور چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ٹوک بیک اون ہو گیا اوپن کرتے ہیں ہمارے سیلیون پلس اپلیکیشن کو سلیون پلس یہ ہمارا اپلیکیشن ہے اوپن کریں گے اس کو گائیز جیسے ہی آپ اپلیکیشن کو اوپن کرو گے پہلے تو آپ سے کیمرے کی پرمیشن لے گا اس کے بعد آئے گا نیکسٹ بٹن نیکسٹ پہ سیمپل ڈبل ٹیپ کر دیں گے تو گائیز جیسے ہی میں نے نیکسٹ پہ کلک کیا میرے سامنے ایک اوپشن آیا وہ تھا کی آپ لوگ ٹیکسٹ کا جو فونٹ سائز ہوتا ہے نا اس کو لارج میں یوز کر رہے تو وہاں پہ اوکی آئے گا اوکی کر دیجئے گا ٹھیک ہے اوکی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اوپشن ملے گا سائننگ وید گوگل ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں ای میل آپ چاہو تو گوگل سے لوگن کر سکتے ہو نہیں تو اپنا ای میل آئی ڈیا آپ کو یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے آگے آپ کو اپنا پاسورڈ ٹائپ کرنا ہے آپ چاہو تو یہاں سے اپنا پاسورڈ فورگیٹ بھی کر سکتے ہو اور سائننگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لوگن کر سکتے ہو تو میں ڈیریکٹ یہاں پہ جو ہے لوگن کرتا ہوں گوگل سے اور اگر آپ نے نیا اکاؤنٹ بنانا تو آپ سائن اپ پہ جا کے نیا اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ سائننگ وید گوگل پہ کلک کرتا ہوں تو میں یہاں پہ اپنی آئیڈی سے لوگن کر لیتا ہوں تو گائز یہاں پہ جو ہے میں نے اپلیکیشن کو لوگن کر لیا ٹھیک ہے میں سامنے اپلیکیشن کا انٹر فیس کھل گیا دکھا رہتا ہوں تو یہاں پہ اپنے کو ٹیب ملتے ہیں پہلا ٹیب ہے ایمیج ڈسکریپشن ٹیب ٹھیک ہے آگے سوائپ کرتے ہیں لیفٹ سے رائٹ کی اور ٹیکسٹ ریکنیشن ٹیب یہاں سے آپ ٹیکسٹ ریڈ کر سکتے ہو فیس ریکنیشن ٹیب بھی ہے یہاں پہ مینی فائر ہے کلر ریکنیشن کرنے کے لیے بھی یہاں پہ اپشن ہے گائز تو یہ اتنے سارے اپشن آپ کو اس اپلیکیشن میں ملتے ہیں آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ سیلیکٹ ہے اے آئی موڈ آگے دیکھتے ہیں آٹو موڈ ہے ایکسپوریشن ہے مور ہے ٹھیک ہے اس کے آگے کچھ اوپشنز اور ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں پھر ایک ایک کر کے سب ہی کو سمجھیں گے ویو فوٹوز ہے یہاں سے آپ لوگ جو ہے فوٹو سلیکٹ کر کے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہو آگے دیکھتے ہیں اوپن دی اوپشن پیج یہاں پہ کچھ نہیں ہے آپ پہ کچھ اوپشنز آپ کو ملتے ہیں سیم ہے کیپچر 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 وید وولیوم کیز آپ چاہو تو یہاں پہ ڈبل ٹیپ کر کے بھی کوئی فوٹو کو کیپچر کر سکتے ہو نہیں تو آپ وولیوم کی سے فوٹو کیپچر کر سکتے ہو ٹھیک ہے ووائس ریکنیشن اس میں جو ہے آپ وائس کے طرح بھی فیچر کا استعمال کر سکتے ہو اس کے بارے میں بھی آگے بتاؤں گا کیو اینڈے کیو اینڈے جو ہے اس کا لاسٹ اوپشن ہے تو سب سے پہلے آتا ہے ہمارا ایمیج ڈسکریپشن ٹیب اس کو سمجھتے ہیں پہلے چلتے ہیں ہاں پہ ایمیج ڈسکریپشن ٹیب ٹھیک ہے تو گائز اس میں نہ جو بھی آپ کے سامنے ایمیج آئے گی اس کو یہ ریڈ کرے گا جس کی بھی آپ فوٹو کلک کرو گے بتائے گا یہ میرے سامنے بیڈ رکھا ہے بیڈ کی نہیں یہ سامنے لیپٹوپ رکھا ہے اس کی فوٹو میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ لیپٹوپ رکھا ہے میرے سامنے وولیوم آپ کی دباؤں گا ساؤنڈ آپ لوگ کو آ رہا ہوگا یہ ہمارا لیپٹوپ رکھا ہے ٹھیک ہے شاید اس نے ٹیکنکی ہے میرا کرسل ٹوک بیک کا کئی اور چلا گیا تھا اب ایمیج ڈسکریپشن میں دوبارہ آئے ہیں اب فوٹو کلک کریں گے ٹھیک ہے بیڈ کی کر لیتا ہوں سامنے بیڈ رکھا ہے دیکھئے بیڈ پہ جو رکھا ہے اس نے بتا دیا پنک رنگ کا مطلب پنک کلر کا پیلو رکھا ہے اور بلیک شیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں لیپٹوپ کو یہ پہچان لے گا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں وولیوم آپ کی دباؤں گا جو بھی مجھے پہچاننا ہے سیمپل میں وولیوم آپ کی دباؤں گا دیکھئے ساونڈ بھی آئے گا آپ لوگوں کو دیکھئے دیکھئے بلیک لیپٹوپ ساتھیں میری بکس بھی رکھی ہیں تو بکس کے بارے میں بھی اس نے مجھے بتایا ٹھیک ہے ایسے آپ جو ہے ایمیج ڈسکریپشن کسی بھی ایمیج کا ڈسکریپشن جان سکتے ہو آپ کے سامنے ہے کیا آپ اوبجیکٹ پہچان سکتے ہو تو نیکسٹ ٹیب دیکھتے ہیں ٹیکسٹ ریکنیشن ٹیب اس پہ کلک کر دیں گے ٹیکسٹ ریکنیشن ٹیکسٹ ریکنیشن ایک بک ہے اگزام ٹیوٹر ہے میرا یہ ٹیک ہے اس کو بھی یہ ریڈ کرے گا دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ کلک کریں گے میں نے اس کے سامنے بک رکھی اور میں وہ لیا آپ کی دبا دی بک نیچے ہے اور وولیم آپ کی میں نے دبا دی ہے دیکھئے اس نے ریڈ کر دیا ٹیک ہے گئیس تو اس نے ریڈ کر دیا اب دوبارہ پھر دکھا رہتا ہوں آپ کو اس کی بیک سائٹ دکھا رہتا میں نے نیچے بک رکھی اور آپ کی دبا دی وولیم ایسے آپ کوئی بھی ڈوکومنٹ پہ چان سکتے ہو دیکھئے جوڈی بک نیپو پی بی ٹی دیکھئے اس کے بار آتا ہے فیس ریکنیشن ٹیپ ٹھیک ہے گئیس ایسے آپ کوئی بھی ڈوکومنٹ پہ چان سکتے ہو اس کا کوئی بھی آپ کی پاس کوئی بک ہے کوئی ڈوکومنٹ ہے آپ اس کے تھو پہ چان سکتے ہو ٹھیک ہے ٹیک ہے اس کے تھو فیس ریکنیشن ٹیپ ہے یہاں سے یہ فیس پہ چان لے گا دکھا تھا ہوں ٹھیک ہے فیس ریکنیشن کیا ایسے سامنے کوئی ہے تو نہیں لیکن میں وولیم آپ کی دکھا کے دبا کے اپنا ہی جو ہے فیس پہ چانوں گا فیس ناڈیتیکٹڈ فیس دیتیکٹڈ میں نے سامنٹ کر دیا اب میری فوٹو کے بارے بتائے گا دیکھئے یہ تو کرے اس نے گلت بتا دیا ہو سکتا ہے یہاں پہ لائٹنگ کم ہے تو اس لئے اس نے بتا دیا 30 year old man ہے نا واقعی جب کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آگے دیکھتے ہیں مگنی فائر مگنی فائر میں آپ کو زوم کرنے کے لئے ملتا ہے آپ زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہو دیکھئے کلک کیا اب ہم زوم کریں گے اگر ہمیں زوم کرنا ہے تو ہم وولیم آپ کی دبائیں گے زوم ان کرنا ہے تو اگر زوم آؤٹ کرنا ہے تو وولیم ڈاؤن کی دبائیں گے دیکھئے وولیم آپ کی دبائیں گے ہے نا ایک سو پچاس پرسنٹ لارج ہو گیا 200% ٹھیک اب وولیم ڈاؤن کی اسے کم کروں گا ٹھیک ایسے آپ لارج کر سکتے ہو یہ جو اپشن ہے یہ ہے لو ویزن کے لئے جو پارشلی بلائنڈ ہے انہیں اگر کوئی چیز بڑی کر کے دیکھنا ہے تو وہ اس کے ثرو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں اس پہ کلک کریں گے کلر پہ بتائے گا یہ پہچان کے ٹھیک ہے بس آپ کو کیا کرنا ہے جس بھی اپشن کا اسعمال کرنا ہے اس اپشن پہ جا کے وولیم آپ کی دبا دینی ہے اب میں دکھاتا ہوں دیکھئے میسے ہم نے کلر ہے وولیم آپ کی دباؤں گا دیکھئے بتایا اس نے کلر اب دوبارہ بتائے گا دیکھئے گا گرین دیکھئے آہ بلکل صحیح بتا رہا ہے گائز ہو رہی ہے سیلور دیکھئے بار براہ میں وولیم کی دبا رہا ہوں دیکھئے میسے ہم نے یہ دوسرا کلر آیا تو میں یہاں پہ وولیم کی دبا دیتا ہوں اب بلک دیکھئے بلک اس نے بلکل صحیح بتایا گائز اب دوبارہ ایک اور بتاتا ہوں آپ کو دیکھ کے یہ دیکھئے گا بیری دیکھئے بلکل صحیح بتا رہا ہے گائز کوئی بھی یہ گلت نہیں بتا رہا ہے بلکل صحیح بتا رہا ہے ٹھیک ہے دیکھئے جونس آپ کو دیکھنا ہے بھر اس کے سامنے کیمرہ کرو اور وولیم آپ کی دبا دو دیکھئے دیکھئے بلکل صحیح بتا رہا ہے صرف آپ کو وولیم آپ کی دبانا اور کچھ بھی نہیں کرنا یہ آپ نے آپ آپ کو بتا دے گا تو یہ ہو گیا اپنا کلر ریکنیسز کا ٹیب آگے دیکھتے ہیں اب یہاں پہ سیلیکٹ تھا اے آئی یعنی کی آپ فوٹو کیپچر کر کے ریڈ کر رہے تھے ہے نا فوٹو کلک کر کے آپ دیکھئے آگے آپ نے کون سا ٹیب بھی لے گا اوٹو موڈ اوٹو موڈ کو اگر آپ سیلیکٹ کرو گے تو اس کے سامنے جو کچھ بھی آئے گا یہ آپ کو بتاتا جائے گا سیلیکٹ کرتا ہوں اب دیکھئے 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 اب بھی بتائے گا دیکھئے اب بھی دکھاتا ہوں اس کو اب دیکھنا دیکھئے 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 بلیو سلیپر ہے ٹھیک ہے بلکل میری کلر چپل جو بلیو کلر کی ہے تو اس نے وہ بھی بتا دیا دیکھئے دیکھئے اب لیپٹو بھی بتائے گا دیکھئے چارجر رکھا ہے یہاں پہ ایک منٹو کیے گا اب دیکھئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ اور بھی رکھا ہے شیشے کے سامنے جاں میں لیکٹو پر رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہے اوٹو موڈ آگے ایکسپلوریشن ٹھیک ہے اس کا بھی یوز کا سکتے ہو یہ کیمرے کے لیے ہے آگے آتا ہے مور ٹیب مور ٹیب میں چلیں گے نوٹ یہاں پہ پہلا ٹیب ہے نوٹ یہاں سے آپ جو ہے نوٹ بنا سکتے ہو اگر آپ کوئی نوٹ لکھنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ نوٹس لکھ سکتے ہو کلک کریں گے یہاں پہ آپ نوٹس کو سلیکٹ کر سکتے ہو جیسے نوٹ پید ہوتی ہے نوٹ پیڈ کی طرح آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو یہاں سے آپ سلیکٹ ٹول کر سکتے ہو یہاں سے آپ سیو کر سکتے ہو یہاں سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہو ڈیسیبل اسی لیے کیونکہ یہاں پہ میں نے کوئی نوٹس آوے جنرےٹ کیا نہیں ہے یہاں سے آپ شیئر کر سکتے ہو دیکھیں یہاں پہ کوئی نوٹس سیو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بیک کریں گے پیڈی ایف ریڈر پیڈی ایف ریڈر گائز اس اپلیکیشن کے تھو آپ ایمیج اور پیڈی ایف بھی ریڈ کر سکتے ہو دکھاؤں ریڈ کر کے چلیے دکھاتا ہوں کلک کریں گے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو چیک بکس ملے گا اس کو دونٹ شو گین کر دیجیگا اور رکھے کر دیجیگا پیڈی ایف ریڈر آگیا سوائپ کر رہا ہوں لیفٹ سے رائٹ کے اور ویو لائن بائی لائن آپ لائن بائی لائن دیکھ سکتے ہو پیڈی ایف کو مور اپشن ہے ہے نا یہاں پہ اور کچھ نہیں ہے تو مور اپشن لیں گے یہاں سے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہو ہے نا ریکویسٹ ڈال سکتے ہو ڈونیشن کی پیڈی ایف اوپن یعنی کی پیڈی ایف کو اوپن کر سکتے ہو پیڈی ایف پیج کو موو کر سکتے ہو بس تو اوپن پیڈی ایف پہ کلک کریں گے سٹوریج کی پرمیشن مانگ رہا ہے آلاو کر دیں گے تو میرے سامنے سٹوریج اوپن ہو گئے یہاں سے میں اپنے ایک پیڈی ایف کو سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ میری پیڈی ایف فائل ہے یہ ڈیٹ شیٹ ہے میری کالیج کی تو میں اس پہ کلک کروں گا پلیز ویٹ کرنے کے لئے بول رہا ہے تو ہمیں سامنے اوپن ہو گئے یہ پیڈی ایف دیکھئے ٹھیک ہے یہ پڑھ رہا ہے لیکن ہمیں اپنے پلے بٹن بھی ملے گا دیکھئے یہاں سے آپ زیم زیم این اور زیم آؤٹ کا سکتے ہو پیڈی ایف کے ٹیکسٹ کو پیج ون آف ٹو یعنی کی ٹوٹل پیج ٹو ہیں آب ہی ہم پیج ون پہ ہیں یہاں سے آپ نیکسٹ پیج پہ جا سکتے ہو یعنی کی پیج نمبر دو پہ جا سکتے ہو یہاں پلے بٹن ہے پلے پہ کلک کر کیا پیڈی ایف ریڈ کر سکتے ہو پلے کرتا ہوں دیکھئے میں نے پوز کر دیا ٹھیک ہے تو ایسے آپ یہاں سے پیڈی ایف بھی ریڈ کر سکتے ہو گائز یہاں سے آپ سٹوپ کر سکتے ہو آپشن بھی ہے یہاں پہ اپنی پیڈی ایف فائل کو کو الگ format میں سیو بھی کر سکتے ہو کلک کروں گا یہاں پہ سیو ایز ٹی ایکسٹ فائل میں آپ اسے سیو کر سکتے ہو آپ ٹیکسٹ کو شیئر کر سکتے ہو کپی ٹیکسٹ کر سکتے ہو کلی بورڈ میں سیو نوٹ کر سکتے ہو نوٹ کو سیو کر سکتے ہو آپ جی پی جی فائل ینے کی ایمیج فائل میں سیو کر سکتے ہو لوگ یا لیا سینٹ پلس کے ورئے پھر کلک کرنے گا بنا��ć ومع ہوا ہے ابہ ویب سیٹ ہے شب shirts wrote کونٹیکٹ اسکتے ہیں ایمیلس کے سارہ بیسو ڈس ٹوڈریو دے سکتہ know ڈھون پلس ڈیون پلس اپنے فعنڈ کو انوائٹ ہسکتے ہیں شیئر کر سکتے ہو Q&A میں آپ کو کوشن آنسر ملتے ہیں 11 پلس سے ریلیٹیڈ تو یہ اس کی about ہے help ہے یہاں سے آپ help لے سکتے ہو سیٹنگ ہے my page ہے thanks ہے تو ہم سیٹنگز کو دیکھ لیتے ہیں voice guidance ہے یہاں پہ اس کو نہیں شیڑنا ہے other settings میں چلیں گے turn off camera preview اس کو off ہی رکھنا ہے save image آپ جو بھی سیریڈ کروا رہے ہو فوٹو کیپچر کر رہے ہو آپ سے 11 پلس میں وہ save ہونی چاہیے اگر آپ چاہتے ہو ہونی چاہیے تو یہاں پہ آپ اسے on رکھیں گے نہیں تو اسے off رکھیں گے use face recognition use face recognition اگر آپ چاہتے ہو کہ face یہ recognize کر کے آپ کو بتائے تو آپ اسے on رکھیں گے نہیں تو off رکھیں گے theme system default theme یہاں سے آپ select کر سکتے ہو system default default ہے آپ light یا dark اپنے حضر آپ سے select کر سکتے ہو language system default language آپ یہاں سے change کر سکتے ہو کرنا چاہتے ہو تو باکہ system default جو آپ کی language ہوگی وہی رہے گی accessibility would you like to set up accessibility TTS engine would you like to set up a TTS engine یہاں سے آپ جو اپنا TTS engine بھی set کر سکتے ہو اگر آپ کو e-speak یا eloquence کسی اور کی آواز میں اس سے کچھ پڑھوانا ہے تو وہ بھی set کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا setting ہماری ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہاں سے back کریں گے view photo guys view photo میں کچھ بھی نہیں ہے view photo میں صرف آپ gallery میں سے photo select کر کے read کروا سکتے ہو ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں open page option میں یہی ملے گا capture 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 یہاں سے آپ photo capture کر سکتے ڈبل tap کر کر بٹ آپ volume key کا استعمال کر سکتے ڈبل key کا ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں voice recognition اس پہ guys آپ جیسے ہی click کروگے تو آپ کے سامنے voice input آئے گا گوگل جیسا تو آپ جو بھی بولوگے اس application میں وہ آپ کے سامنے آئے گا میری screen recording چل رہی تو وہ کام نہیں کرے گا لیکن وہ وہ ہی کام کرے گا جو اس application میں feature ہے جیسے آپ voice recognize پہ double tap کروگے تو آپ بولوگے image description تو ترنت آپ کو image description میں لے جائے گا آپ بولوگے face recognition تو آپ سیدھا پورا سلیون پلس application کا ریو تو یہ application اور یہ ویڈیو آپ لوگ ایسا لگا مجھے نیچے کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے جیور بتائے گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا کیونکہ گائز ایسے ٹوپک سٹوڑنے میں لیٹرلی میں بول رہا ہوں بہت جیور محنت لگتی ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا ساتھ ہی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسے ہی یوسفل ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی میں ملتا ہوں بہت جلد ایسے کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے سو مچ جی ہند